تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو آنکھوں کی نعمت دی ہوئی ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کی نہ شکری میں اور نہ فرمانی میں استعمال نہ کروں اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ان لوگوں سے لگائیں جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہے جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے کسی چیز سے اپنے آنکھوں کو تھنڈک نہیں پہنچا سکتے دنیا کی رہل پہل چہل پہل کو نہیں دیکھ سکتے دنیا کی خوبصورتی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایسی بے شمار چیزیں اسی طرح سے رمضان مبارک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ان لوگوں سے لگانا چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان اور دے دیا ہوتا تو ہم اس رمضان کے اندر اپنی کیا کرا لیتے مغفرت کرا لیتے مخشش کرا لیتے اللہ کے رسول نے فرمایا نا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا لے کیا کرا لے اپنی مغفرت نہ کرا لے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص تو وہ اپنے نصیب پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم بدنصیبوں میں سے ہیں کاش کہ ہمیں ایک رمضان اور ملی جاتا ہم اپنی کیا کرا لیتے مخشش کرا لیتے مغفرت کرا لیتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے عظیم نعمت ہمیں دی ہے اس مہینے کے اندر کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ جانے پائے ہم اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے بھئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا ہم گھڑی کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کیا دیکھیں ٹائم دیکھیں اپنے ہاتھ کو زینت بخشیں دو مقصد ہوتا ہے نا گھڑی کے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کیا لگے خوبصورت لگی اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹائم دیکھ لیں موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تو ایسے ہی ہمیں پیدا کرنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَابْدُونَ ہم نے انسانوں اور جنتوں کو محض اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے دوسرا کوئی کام ان کا دنیا میں نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کیلئے تو فرشتوں کو پیدا کیا کس کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لئے اس طرح سے پیدا کیا کہ عبادت کا مادہ ان کے رنگوں پے کے اندر پیوست کر دیا ان کو عبادت کرنا ہی ہے اس کے علاقے ان کو کوئی کامی نہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوب چاہتے تھے جس کے اندر فرما برداری کا بھی مادہ رکھا جائے اور نافرمانی کا بھی مادتہ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امتحان لینا چاہتے تھے اپنے بندوں کا کہ میرے بندے کون کون میری اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون کون ناکام ہوتے ہیں جو میری بات مانیں گے میری عبادت کریں گے میں ان کو کامیاب کر دوں گا اور جو میری نافرمانی کریں گے میری بات نہیں مانیں گے ان کو میں کیا کر دوں گا میں کام کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو ہم کیا کریں یاد کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ بھی دے دی دیکھو حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا تو ہم تو بکا ہوا مال ہیں کیا ہے ہم بکا ہوا مال ہیں ہم خود بھی اور ہمارا سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ ہم نے ایمان والوں کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کیا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں خرید لیا اہل ایمان کے علاوہ لوگوں کو جنت ہوای فائرنگ نظر آتی ہے کیا نظر آتی ہے ہوای فائرنگ خیالی پلاؤں جنت مرنے کے بعد میں بھی کوئی زندہ ہوگا یہ ٹوپک نہیں ہے میں اس کے اوپر واضح کرتا فرض کر لیں کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا جو کی یقینی ہے فرض کرنے کی باتی نہیں ہے لیکن ایمان والوں کے لیے یقینی ہے اہل ایمان کے علاوہ لوگوں کے لیے فرض کر لیں ان کے لیے مان لیں چلو ٹھیکے نہیں ہے لیکن مان لو دو منٹ کے لیے کہ جنت اور جہنم کے کیا ہوں گے فیصلے ہوں گے اب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو گئے تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ بتائیں آپ حملے تو تیاری کریے تھی جو بھی ہم سے ہوئی ٹوٹی پوٹی اس کے حساب سے ہمیں مل جائے گا اور اگر جہنم بھی ملی تو سزا بھگتنے کے بعد میں پھر بھی اللہ تعالیٰ قائمہ داخل کر دیں گے جنت میں داخل کر دیں گے اور آپ کے گمان کے حساب سے مان لیں کہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے تو ہم اور تم کیا ہوئے برابر ہوئے کیا ہوئے جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ ہوگا بات ختم ہوگئی لیکن اگر ہمارے عقیدے کے حساب سے فیصلہ ہوا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ اس کے لئے کیا سوچیں ذرا غور کرنے اس بات کو گا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان مالوں کے ہی جانوں کو بھی اور اس کے مالوں کو بھی کائی کے بدلے خرید لیا جنت کے بدلے خرید لیا اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کی ساری بوڈی اس کے مطابق چلے اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مطابق چلے اور انسان کا سارا مال کہاں خرچ ہو اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مطابق خرچ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دے دی نہیں آپ میرے بندے ہیں آپ کی اور بھی ضرورتیں ہیں آپ میری عبادتوں کے ساتھ ساتھ پجارت بھی کرو بزنس بھی کرو مزدوری بھی کرو ملازمت بھی کرو بیلداری بھی کرو اور جو کچھ جائز کام اور حلال کام ہیں جو کچھ آپ کر سکتے ہو اپنے روزگار کے لیے اپنی معاش کے لیے اپنے زندگی کی گزارے کے لیے سب کرو میں نے آپ کو چھوڑ دی لیکن میرے حکمات کے بابند رہو کیا رہو میرے حکمات کے بابند رہو